پاکستان میں کلیبریٹیو پلاننگ کی کیا کیا گنجائش نکلتی ہے اور اس کو پبلک پالیشی کے سٹوڈنٹس کو کیسے رسپانڈ کرنا چاہیے ایک تو لوکل گورنمنٹس میں پلاننگ ہوتی ہے ریگلر پلاننگ ہوتی ہے اس میں کلیبریٹیو آسپیکٹس ایڈ کرنے کی ضرورت ہے لوکل گورنمنٹ کے لاؤز میں تھوڑی گنجائش بھی موجود ہے کلیبریٹیو پلاننگ کے لیے جس میں لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشنز شامل ہیں لیکن کلیبریٹیو تھیوری کے ڈکٹیٹس کے مطابق نہیں ہیں پبلک پالیشی کے سٹوڈنٹس اس کو زیادہ اوپن اور کلیبریٹیو ایکسسائزز بنا سکتے ہیں اسی طرح بڑے شہروں میں ڈیویلمنٹ پلاننز تیار ہوتے ہیں جو شہروں کی شکل اور شہروں کے رخ متین کرتے ہیں جیسے لاہور میں انٹیگریٹڈ سٹریٹیجک ڈیویلمنٹ پروگرام 2035 ابھی بننے کے عمل میں ہے اور دوسرے شہروں میں بھی اس طرح کے پروسیسز شروع ہونے کے امکانات ہیں تو وہاں پہ بھی کلیبریٹیو پلاننگ کے پرنسپلز کو یوز کیا جا سکتا ہے ایک اہم بات جو پبلک پالیشی کے سٹوڈنٹس کو سمیہنی چاہیے یہ عارف حسن کا ایک سوال ہے عارف حسن کا بہت ایکسپیرینس ہے کمیونٹی ڈیویلمنٹ کے مختلف پروجیکٹس کرنے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے ملکوں میں لوگوں نے مقامی سطح پر اپنے مسائل حل کیے ہیں کلیبریشنز کے ذریعے لیکن یہ کلیبریٹیو پریکٹسیز اور کلیبریٹیو طریقے سے مسائل حل کرنے کا طریقہ گورمنٹس کے کلچر کا حصہ نہیں بن رہا تو پبلک پولیسی سٹوڈنٹس کے لیے اس تھیوری کو پاکستان میں ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس تھیوری کو مزید بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کلیبریٹیو پریکٹسیز گورمنٹ کے کلچر کا حصہ کیسے بنائی جا سکتی ہیں اس سے بہت اہم پیش رفت ہوگی کلیبریٹیو تھیوری اور کلیبریٹیو پلیننگ کے پرنسپلز کو پاکستان میں آگے بڑھانے کے لیے